لاہور دنیا نیوز ریپورٹ کرتے ہوئیتے ہیں کہ نواز شریف عمرہ ادائیگی کے لیے لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں مریم نواز بھی کالے ابائے میں ملبوس سعودی ائرپورٹ پہنچ گئی سعودی عرب پہنچنے پر شریفوں کا فقید المثال استقبال ہوا اتنا عظیم الشان استقبال آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شریف خاندان کو خاص طور پر خوش آمدید کہنے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا اس ریڈ کارپٹ استقبال میں شاہی خاندان کے تمام افراد نے بیالیس توپوں کی اسلامی دی شہزادہ عمر النہان الہسن گجر نے خود استقبال کیا تھا ائرپورٹ پر مگر کچھ لوگ بس جیلس ہوتے رہیں گے مگر اس کے بعد شریف خاندان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے خود کو اپنے بک کرائے ہوئے ہوتل کے کمرے میں پایا اس وقت تک پورا پاکستان وہ ویڈیو کلپس دیکھ چکا ہے جس میں مریم نواز یہ کام عورت کی طرح ائرپورٹ کے کسی پرانے سے حصے سے باہر نکل رہی تھی دوسری طرف نوازشپ کے دوہزار سولہ کے سعودی ارب ویزٹ کے ویڈیو کلپس پٹواری وائرل کر کے خوش ہو رہے ہیں لندن کے ڈاکٹرز بھی شریف خاندان کی طرح دونمبریاں کرنے لگے ہیں بوجی کو سعودیہ جانے کی اجازت دیتے ہیں مگر پاکستان آنے سے منع کر دیتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ساری عوام کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نولک پروپیگنڈا تو خوب کرتی ہے لیکن بات وہ ہوتی نہیں جس کا شور سنائی دیتا ہے کسی نے اس شریفوں کو دعوت نہیں دی یہ حضب معمول رمضان اور عید مل سے باہر گزارنے کے عادی ہیں ہمیشہ اقتدار میں رہ کر یہی کیا ہے اب اپنے بھائی کے اقتدار میں بھی یہی کارے ہیں جیسے کہا گیا میڈیا پر کہ جی شریف فیملی کو ولی اہد اور شاہی خاندان نے عمرے پر بلایا صرف پوچھنا ہے کہ وہاں ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کون آیا کوئی بھی نہیں شاہی خاندان اتنا فارغ نہیں کہ چوروں کا استقبال کرے پاکستان میں میڈیا بکاؤ ہے سعودی میڈیا نہیں جھوٹ تو جھوٹ ہی رہتا ہے سنا ہے سارا خاندان ٹیکسی میں ہوتل روانا ہوا سعودی رب کا عام ٹیکسی ڈرائیور تک نوازشف کو جانتا ہے اور ان کے درمیان مشہور ہے کہ نوازشف علی بابا ہے شکر کریں ابھی تک کوئی اوورسیس پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور انہیں نہیں مل گیا استقبال تو دور کی بات ہے مریم نواز کو انٹرنیشنل تو کیا سعود ترمینل بھی نہیں آنے دیا گیا ان لوگوں کے کٹوٹوں کی وجہ سے ڈیفالٹ شدہ پی آئیے کے لیے مقصود تھکے ہوئے حج ترمینل پر پھینک دیا گیا ہے جس جگہ مریم زینے اترتی نیچے آ رہی ہے وہ ائرپورٹ کا پچھلا تاریخ حیصہ لگ رہا ہے شاید کسی نا خوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اسے سیف راستہ دیا گیا تھا سنا ہے شریفوں کا استقبال شریفوں کے باس اپنے ہی ولی اہد نے کیا ہے کسی عربی ولی اہد تو دور کی بات کسی اللہ کے ولی نے بھی گاز تک نہیں ڈالی کچھ انتہائی تھکے ہوئے سستے کھوتے سوری یعنی پٹواری آئے تھے استقبال کے لیے کسی نے پوچھا کتنے آدمی تھے پتا چلا پورے تین آدمی تھے جس طرح کے شوشیں چھوڑے جا رہے تھے کہ سرکاری طور پر بلاوا آیا ہے سب جھوڑ ثابت ہوا کوئی بھی نہیں آیا بس پٹواری پرانی فوٹوز اور ویڈیو لگا لگا کر خوش ہو رہے ہیں نہ باپ کو کسی نے مو لگایا نہ بیٹی کے لیے نیلا پیلا لال کارپٹ بچھایا گیا ان چوروں کو پتا نہیں کہ زندگی ہاتھوں سے جاری ہے مو سے بھی پہلے مو تاری ہے اور یہ سارے ایک دوسرے کی چوریاں بچانے میں لگیا ہوئے ہیں اور مریم بیبی اببو بچاؤں مہم پر لگی ہے کیا پتا کس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اس لیے ہدایت کی طرف تیز باغنا چاہیے صحیح طریقہ ڈونڈا ہے ان لوگوں نے کہ چوری چکاری ڈاکے کرپشن ظلموں بربریت کرو اور پھر جا کر عمرہ یہاں جکار لو اور لوگوں کے سامنے نیکو پرہیز گارڈ دکھنے کی ایکٹنگ کرو اس طرح تو یہ لوگ دنیا والوں کی نظروں میں تو دول چونگ سکتے ہیں پر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب تو لوگ بھی جانتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ کئی نسلوں تک نولک پر وقفے وقفے سے تھو تھو ہوتی رہے گی ویسے بھی یہ چور خاندان اور باقی جتنے بھی چور ہیں جن لوگوں نے نہق خون بھایا غریبوں کا حق کھایا ایک دن وہ لوگ ضرور پروردگار کی گرفت میں ہوں گے اس دن ان کا پیسہ کام آئے گا نہ ہی طاقت اس دن سرپروردگار کی طاقت چلے گی حرام پیسے سے حاج عمرہ روزہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہاں دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے عبداللہ بن ابی اس کی مثال ہے نواشف دنیاوی سزا سے بچ رہا ہے کیا اللہ کے یہاں بھی ایسے ہی سزا سے بچ جائے گا پچھلے 35 سال سے پاکستان میں برپا ہونے والے اکثر حادثوں کا ذمہ دار نواشف ہے ہر معاملے میں اس کے پھڑوں نے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا کسی کو رشوت اور کسی کو بلیک میل اور دمکی پاکستان ایسے کب تک چلے گا اب وام اس بگوڑے اور اس کے خاندان کی بدماشی نہیں چلنے دے گی بات یہ ہے کہ کیا عام لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو سب حاصل ہے یہاں تک کہ خدا کے گھر کا دروازہ بھی صرف انہی کے لیے کھولا جاتا عجب تماشا حساب لگا ہوا غریب کمزور کو سارے عذاب دنیا میں ہی دیکھنے مگر ان کے لیے آخرت کو ہوگا سب سوال تو ہوگا سوال کرنا تو ہی نہیں ہے شریف خاندان وہاں اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے ڈی لینے گیا ہے عمرے کا تو بس دکھاوا کارے ہیں یہ لوگ اللہ ان کے ارادے غارت کرے اتنے پرہیزگار ہوتے تو آج کہیں محنت مزدوری کارے ہوتے پوری بریگڈ وہاں سازش رچنے گئی ہے اور یہ نواشف تو پک کا سابی شدہ بش شرم ہے اللہ تعالی انسان کو دو چیز ماف نہیں کرتا ہے ایک شر کرنا اور دوسرا کسی کا حق کھانا تو بات یہ ہے کہ دونوں چیزیں اس پٹواری خاندان میں موجود ہیں روزیں میشر ہر گنے گار مسلمان کو اپنی سزا بغتنے کے بعد مافی مل جائے گی مگر کسی کا حق مال و اموال باطل طریقے سے کھانے والے اور مشری کو قطن مافی نہیں ملے گی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اللہ کے گھر میں بندوں کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دیا جانا چاہیے اچھے ہیں یا برے ان کے حج عمرہ قبول ہوگا یا نہیں جنت جہنم اس کے فیصلے مالک یوم الدین کا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس طبر کو ہدایت اتا فرمائے اور ملکی مال واپس کرنے کی تفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسوہ حسنہ یہی ہے کہ بہترین شخص کے لیے بھی آخری وقت تک ہدایت کی دعا اور کوشش کی جائے جیسے موسیٰ کو فرمایا کہ فیرون سے نرمی سے بات کریں وہ سرکش ہو چکا ہے عیسیٰ نے فرمایا گناہ سے نفرت کر گنے گار سے نہیں رمضان میں ہر کوئی آخری اشرہ گزارنے مکہ مدینہ پہنچ رہا ہے جیسے ماز اللہ گیارہ مہینوں اور بیس دنوں کے کرتو چاند اللہ کے عوض ماف کروالیں گے اللہ کو بھی ان چوروں نے سرکاری افسر سمجھ رکھا ہے حالانکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ ان کے عمرہ اور حج سے دوکہ نہیں کھائے گا جس کو چاہے گا بکشے گا جس کو چاہے گا پکڑ ملے گا ایسے لوگوں کے لیے کیوں کا نرمگوشہ ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے اس قوم کے 35 سال ایک عزیز سے دوچار ہوئے ہوں اور مجودہ حالات بھی انہی کی مرہونے منتوں کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی آسانی والی بات کی جائے مگر پھر بھی ان معاملات کو اللہ پر چھوڑتے ہیں اصل مدہ پٹواریوں کی بے شرمی ہے جو سج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بڑے بڑے بے شرم دیکھیں مگر دوہزار سولہ کی ویڈیو دوہزار تیس میں چلانے والے پٹواری خاص ہی بے شرم ہے خامکہ چلانگیں مارے ہیں سپیشل تیارہ اور پرانی ویڈیو شیئر کر کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور تڑیاں بھی لگا رہے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ دوہزار تیس میں ریٹائر جنور راہیل شریف کیا کر رہے ہیں نواز شیف کے ساتھ یہ بھی لندن میں میاں صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے آئے ہیں یہ نہ جانے جوٹ بول بول کر شرمیندہ ہونا کب بند کریں گے راہیل شریف کو ایک طرف کر دیں اور شاہ سلمان کا بوڈی گارڈ جسے چار سال پہلے قتل کر گیا گیا تھا وہ بھی دوبارہ زندہ ہو کر اور شاہ سلمان کے بوڈی گارڈ کی حصیت سے اپنے فرائز انجام دے رہا ہے یہ جوٹ بول بول کر شرمیندہ ہونا کب بند کریں گے بیچارے ڈیٹ پٹواری جرائے نے بتلایا ہے کہ نواز شیف کو لندن سے بزریا ائر ایمبولنس سو دیرب لائیا گیا اور ائرپورٹ پر ایک صحافی پوچھا میاں صاحب پاکستان کا بجا رہے ہیں یہ سننا تھا کہ میاں صاحب کی پلیٹے گرنا شروع ہو گئیں اور انہیں اب یاللہ یاللہ والی گاڑی پر بیٹھ کر عمرہ ادا کرنا ہوگا پاکستان کی امام دنیا میں اپنا کھویا وہ وکار چاہتی ہے کیا وقت تھا خان صاحب جب امریکہ گئے تھے تو امریکن پاکستانیوں نے اتنا شاندار استقبال کیا تھا کہ گورے بھی حیران تھے کہاں سی آ گیا یہ بندہ یہاں تو پاکستانی پرائیم منسٹر آتے تھے گن کر پانچ سرکاری ملازم پاکستانی حکومت کے خرچے سے ہی پھول خرید کر کھڑے ہوتے تھے ترمپ نے ابھی کچھ دن پہلے پوچھا تھا کیوں ہٹایا خان کو بندہ تو وہ ٹھیک تھا خان سود گیا گیا تو محمد بن سلمان حیران تھا یہ یہاں پاکستانی جو جیلوں میں قید ہیں ان کی باتیں کارا ہے کوئی تو بات ہے دبائی کے مزدوروں سے امریکہ کے ذہین ترین ڈاکٹروں تک خان پاکستانی امام کی آنکھ کا تارہ بناوا ہے بڑی راز کی باتیں ہیں کرپٹ مافیا کبھی نہیں سمجھے گا پچیس مئی سے لے کر زمان پارک تک خان نے سیاست کا اروج و زوال دیکھا اپنے دیکھے پرائے دیکھے سیاستدان دیکھے جج دیکھے کمال کے جالے دیکھے ارشاد راتھی سے لے کر فیزان جیسے ببر شیڑ دیکھے گاڑی پر لیٹ جانے والے مراز سعی سے لے کر زمان پارک فوٹو شوٹ کروانے والے بناوٹی لوگ دیکھے جلیشہ جیسا جنون دیکھا ڈاکٹر شیبازدل جیسا سبر والا انسان دیکھا خان سسٹم کو اندر تک دیکھ چکا ہے اور میرا یقین ہے خان بہت زبردست ٹیم سیٹ کرے گا اور اتنی طفانی ایننگ کھیلے گا کہ یہ سارے مخالف سنبھل نہیں سکیں گے خان اب سمجھ چکا ہے یہ نظام کا کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں اس مطبع بہت زبردست ماحول بنے گا اور شکر ہے لوگ اب الیکٹی برس کی سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہیں تو اب خان نے جب بھی آنا ہے پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے اور اب بہتری پہلے کی نسبت بہت تیزی سے ہوگی کیونکہ اب خان کو پورا اندازہ ہو چکا ہے کون کون سے بندے کو کس کس وزارت پر رکھنا ہے اور کچھرے کا بندوبست کیسے کرنا ہے لفافہ صحافت اور لفافہ میڈیا پروپیگنڈا کرے گا کہ عمران خان کی معاملات تیپ آگے ہیں اور ڈیل ہو گئی ہے مگر یاد رہے خان کسی سے ڈیل نہیں چاہتا وہ صرف امام کا ساتھ اور الیکشن چاہتا ہے جبکہ یہ سارے امپورٹی ٹولے اس لئے مسلط ہونا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ان کی چوری کی سزان نہ مل سکے مگر آخر کب تک یہ اس طرح پاکستانی قوم پر مسلط رہیں گے ایک نہ ایک روز تو انہیں جانا ہی ہوگا تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ